اسلام علیکم جی میرے پیارے بھئی 75600 روپے کا فنڈ منظور ہوا آپ کو ٹھیک ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے یہ میسیج کے اوپر لکھا ہوئے شناتی کارٹ کی پر انڈر بیک سرگیپک سنگرے ڈیجیل چیک کر کے آپ کو بتا لیتے ہیں جی تو اوکے آپ جاں پہ دیکھ سکتے ہو وہ 75000 روپے کا مجھے فنڈ منظور ہو چکا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے اگر آپ کو بھی یہ میسیج آیا ہے تو یہ ویڈیو لازمی دیکھ لو کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے پوری چیٹ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ کس طرح یہ آپ سے پیسے نکلواتے ہیں یہ جو آپ کو میسیج کرتے ہیں کہ آپ کا 75000 روپے کا فنڈ منظور ہو چکا ہے یہ واقعی یہ فنڈ منظور ہوتا ہے یا فراود ہوتا ہے تو یہاں پھر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے طرف یہ ایک میسیج آیا تھا جیسے کہ آپ اس سکرین پر شوہ رہے ہیں جو بھی اس نے میسیج کر دیا نیچے سنیل لکھ دیا کہ 75000 روپے آپ کا فنڈ منظور ہو چکا ہے میں نے میسیج دیکھا اور میں نے کہا میں نے تو کبھی اپلائی نہیں کیا اور مجھے انہوں نے کیا فنڈ دینا میں تو بھی چوٹا سا بچہ ہوں مطلب کہ بچہ کیا ہوں کچھ بھی تو نیچے یار ان کا واتس ایپ کا نمبر تھا کہ اس نمبر پر آپ کال کرو اور اپنی ریٹیل لے لو واتس اپ پر مطلب ان کو کال کرو اور میسیج کرو تو میں نے یار ان کا نمبر سیف کیا نمبر سیف کرنے کے بعد یار میں نے اس کو سب سے پہلے والا میسیج کیا جو آپ دیکھتے ہو تو ہیلو کہ میں نے اس کو میسیج کیا کیونکہ یار مجھے یہ پتہ تھا یہ فرود ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ پینڈو سے باند کے بعد کی ٹھوٹی سی چینج کیے کیونکہ یار میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پتہ لے کہ میں پڑھا لے کا بندہ ہوں وہ سمجھے کہ یار بلکل پینڈو سا کوئی بندہ ہے میں اس کو ایزیلی چونہ لگا سکتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اس کو میسیج کیا ہیلو اس کے بعد میں نے اس کو بولا کہ جی فانڈ آیا ہے میرا بھائی مطلب کہ فانڈ ہویا ہے میرا ایسے میں نے تھوڑا سی لینگوشیں چینج رکھی اس کے نیچے میں نے میسیج اس کو سینڈ کر دیا تو نیچے جو میسیج ہے وہ سب سے پہلے آپ سن لیں کہ اس نے مجھ جب ورس میں کیا بولا ہے جی جی اسلام علیکم جی بلکل آپ کو بینے زیر انکم سپورٹ کی طرف سے میسیج ہے تو آپ ایسے کریں اپنے ہی آپ کی فیملی میں سے کسی کی بھی شراثی کارڈ کی فرانڈ اور بیک سیڈ کی پیک مجھے سینڈ کر دیں میں آپ کو مکمل چیک کر کے بتا دیتا ہوں کی کیا تو یہاں پہ یار اس نے مجھے بولا کہ یار سینہ نائی سے کسی کبھی سینڈ کر دو گھر میں اگر آپ کا سینہ نائی سے بنا ہوئی تا ہے اس کا سینڈ کر دو یہ آپ کا فانڈ کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا ٹھیک کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ایسی کمپنی میں موجود ہے جو صرف وائس میسیج کو علاو کرتی ہے تو اگر ٹیکس ان کو سینڈ کرو تو وہ کہتی ہے کہ یہ علاو نہیں ہے تو نیچے میں نے اس کو وائس سینڈ کی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار کتنا میرا فانڈ آیا ہے تو نیچے یار اس نے مجھے بول رہا ہے اسلام علیکم جی میرے بیر بھائی پنجتر ازاد چھے سو روی کا فانڈ منظور ہوا آپ کو � یہ نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے تو اس نے مجھے بول رہا ہے کہ یار آئی ڈی کارڈ کی آپ پچھر سینڈ کر لو تو نیچے یار میں نے اس کو آئی ڈی کارڈ کی پچھر سینڈ کر دی یہاں پہ یہ والا آئی ڈی کارڈ میرا نہیں تھا میں نے گوگل کروم سے اٹھایا ہے وہاں پہ یار آپ کو فیک آئی ڈی کارڈ مل جاتے ہیں آپ ازیلی جا کے وہاں سے اٹھا سکتے ہو کیونکہ یار مجھے پتا ہے یہ فروڈ کرتے ہیں میں جس ویڈیو اس کی بنا رہا ہوں کہ آپ آپ کو بتا جائے کس طرح یہ فروڈ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے نیچے کو آئی ڈی کارڈ کی پچھر سینڈ کر دی تو یہ آگے کیا کہہ رہا ہے وہ آپ سنو تو یہ کہتا ہے کہ بیک سائیڈ کی بھی سینڈ کرو اس کی پچھر میں نے خود اس کو سینڈ نہیں کی اس کے بعد نیچے میں نے اسے تھوڑی سی بات بات کی ہے اس کے بعد میں نیچے اس کو بیک کی جو پچھر ہے وہ بھی سینڈ کر دیا مجھے سینڈ کی پوری پچھر جہاں پہ مل رہی تھی مطلب کہ فران کی بھی مجھے پچھر جہاں پہ م یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے یہ آسل کرنا چاہتے ہو مطلب جو آپ کو فاند مندور ہوا وہ اسی پیسے جیش کچھ میں لینا چاہتے ہو یا آپ دفتر میں آکھے لینا چاہتے ہو تو یہ آگے سے اور فلم اٹھا لیتے ہیں کہ یہ پہلے آپ اتنی فیش جمع کر رہا اس کے بعد اپنی دفتر میں آنا ہے اس سے پہلے آپ نے دفتر میں نہیں آنا تو میں نے اس کو بولا کہ یار اسی پیسے میرا نہیں ہے آپ جیش کچھ میں سینڈ کر دو تو نیچے آپ دیکھو اس نے کیا بول ہے تو اس نے بول ہے کہ جیش کچھ میں سینڈ کر دو تو میں نے اس کو سینڈ کی اس کے بعد یہاں پہ یار فلم سٹارٹ ہوگی فلم کیا ہے کہ یہ اس نے مجھے ایک بیج دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سینڈ کر دے میں لگا دوں گا تو آپ کو شو ہو جائے گی یہ مطلب کہ اس نے مجھے سینڈ کر دی ہے اس کے نیچے اس نے کیا بول ہے یہ آپ سنو ابھی اس کی فلم یہاں پہ سٹارٹ ہوگی ہے تو یہ مجھے بول ہے یہ فرم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو مجھے یار بتائیں میں مطلب نیو فرم آپ کا تیار کر دیتا ہوں اس سے نیچے آپ ہوئے سن لیں اس کے بعد میں آپ بتاتا ہوں یہ کیا فلم چاہ دے رہی ہے دو 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 دس میں یہاں پہ ایک ٹیئنگ بائی تھی اس نے سب کو فام دیتے یہ اس کا کہنا ہے تو یہاں پہ اگر یہ اس کے فرم آپ دیکھتے ہیں تو اتنا لوکل سا فرم ہے سامنے اس نے بی آئی ایس پی کے یار لگا دی یا ٹیگ لگا دی ہے اس نے ایسی ایڈٹ کر کے بکواس فرم بنا کے مجھے بے دیا کہ یہ آپ کے فاس فرم ہے اگر نہیں ہے تو مجھے آپ بتاؤں بارہ سور پے کا مجھے فرم پڑے گا تو یہاں پہ اگر فرم کا مجھوم کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا کے تین لاکھ پچھتر رہزار چھے سور پے مطلب کہ جی چکے ہو یہاں بے کچھ بھی اس نے لکھ دیا ہے بلکل بکواس یار تین لاکھ سین پچھتر رہزار چھے سور یہاں پہ نو نے لکھا ہوا اور پچھتر رہزار وہاں پہ لکھا ہوا ہے بلکل فیک ہے میں آپ کوئی اور بھی بتاؤں گا یار اس نے کیا کیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ جس کو بھی اس نے فرم سینڈ کی ہے اس کے پاس فرم نہیں تھا یار کام سے فرم بنیا دوہزہ دس میں کون سی اس کی ٹیم آجتی اور بارہ سو رپیہ کا فرم دے رہی تھی اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو یار لائن ہے مطلب کے یہ جو میسج ہے آپ اگر دیکھ سکتے ہو تو اس پر یار جو ہے نا یہ والا گرین گرین بنی بنا ہویا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک گرین سا میسیج ہے یہ گرین سا میسیج کیوں ہے کیونکہ یار اس نے ایک ہی میسیج ریکارڈ کیا ہوا ہے یہ بندوں کو فارم سینڈ کرتا ہے فارم سینڈ کرنے کے بعد یار جب بندی کے پاس فارم نہیں ہے تو جس وہ بند ہے یہی بولی کہ یار میرے پاس فارم نہیں ہے اس کے بعد یہ والا میسیج اس کو سینڈ کر دیکھا کہ یار اگر آپ کے پاس فارم نہیں ہے تو آپ یار ایسا کرو کہ مجھے بارہ سو پر پر سینڈ کرو یہ جاسے اس نے ایک کی مسیج رکارٹ کر کے رکھا ہے اور سب کو یہی مسیج یہ سینڈ کرتا رہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھتے ہو یہ جو مسیج ہے تھوڑا سا his میں گرین ہے اور یہ اوپرもسیج ہے بعض اس می تینی command بیلو ہے ability یہ ابھی رکارٹ کر کے بھیج رہا ہے اور جو نیچے یار گرین بری یہ میumedز نے ریڈاط کر يکرExc takہ تو میں نے regardez اس کو نیچے بولا estimate یہ تیری ایسے مت کروں کے یا ہے مطلب collaborating کرو تب آپ کو یہ پیسے ملیں گے میں نے یار وہ اسے کاٹ کر کے بھیجی اس کو تھوڑا سا مطلب کے منڈے سے اس کی لگائی اس کے بعد اس نے مجھے بلوک آ دیا تو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلے فروڈ کس طرح کرتے تھے پہلے یار اس طرح فروڈ کرتے تھے جس طرح مطلب کے ایک آپ کے سپاس سم ہوتی ہے موبائی میں جو آپ سم ڈالتے ہو اس کے پیچھے یار ایک نمبر سا لکھا ہوتا ہے وہ کرتے یہ تھے کہ پیچھے یار وہ نمبر نوٹ کرتے تھے اور جتنی بھی یار پاکستان میں سم آتی ہیں سب کے پیچھے یہ نمبر لکھا ہوتا ہے وہ بندے کو سینڈ کرتے تھے ویسے کہ یار اگر آپ کی سم کے پیچھے یہ وال نمبر لکھا ہے تو آپ کو یار مطلب کے کچھ ریوارڈ ملے گا ایک لاکھ روپے آپ جیت چکے ہو تو بندہ یار سم نکال کے دیکھتا تھا تو پیچھے دیکھتا تھا کہ یار وہ نمبر لکھا ہوا کیونکہ ہر سم کے پیچھے وہ نمبر لکھا ہوتا ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار مجھے مطلب کے نام مل چکے پیسہ ہی پیسہ ہوگا تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یار ایسا کرو کہ یہ جو سم جس کے نمبر پر نکلی ہوئی ہے مجھے وہ سین آنائیس سی سینڈ کرتا ہے پیچھر وغیرہ سینڈ کرتا ہے اس کے بعد وہ بلتے ہیں کہ اتنے پیسے اس ایکاون میں ڈیپوزٹ کر دو اگر آپ یہ ڈیپوزٹ نہیں کرو گے تو آپ کی سم بند ہو جائے کوئی بند اپنے کروانیت جا کے آپ کو بائیومیٹر کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ کی سم بند ہوگی لیکن یہ جو فراڈ ہے یہ بلکل ابھی نہیں انہیں سٹارٹ ہو چکے تو اگر آپ کب یہ میسے جاتا ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا اور کوئی بھی ان کو پیسے سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یار جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے اور انہوں نے کوئی بھی آپ کو پیسے نہیں دینے